نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈیا نیوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر آزمگر کے مبارک پور تھانا چھتر کی ابراہیم پور گاؤں سے ہے جہاں سی آئی بینڈیا نیوز کی خبر کا اثر دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دی کہ گرام ابراہیم پور میں پچھلے 20 سالوں سے نالے کی صفائی نہ ہونے پا کبرستان میں پانی لگنے سے گرامیر پریشانی سے گزر رہے تھے وہیں اس بڑی سمسیا کو سی آئی بینڈیا نیوز نے پرمکتہ سے دکھایا تو پرشاشنی سے سنگیان میں لیتے ہوئے نالے کی صفائی چالو کر آ دی ہے وہیں ابراہیم پور نوازی ساماجی کارکر تا فیصل نعیم آزمی نے اس کار کی سراحنا کی اور ساتھی گرام پردان سے اپیل بھی کی ہے کیا کہا انہوں نے یہ آپ بھی سنیے آج میں سب سے پہلے تو گرام پردان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جو 20 سالوں سے اب تک نالے کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے تین کبرستانوں میں پانی جا رہا تھا اور کئی زمین جو پھیتی نہیں ہو پا رہی تھی آج انہوں نے یہ کام کی شروعات کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 500 میٹر کے قریب نالہ ہے اور 6-7 لوگوں کے بعد کی بات نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی صفائی ایک بہترین طریقے سے ہو تاکہ دوبارہ پھر اس کار کو دوبارہ نہ کرنا پڑے 6-7 لوگوں سے کیا مداز ہے اب وہ تین فٹ گہ رہا ہے اور تقریباً 300 میٹر کی دوری تک ہے اس نالہ تو وہی ہے کہ لوگ کئی دنوں میں تفائی کرتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر پچاس مزدور اس کام کو کریں گے تو کم سے کم چار سے پانچ دن لگے گا تو سات آدمی کب تک کریں گے پھر بارش آئے گی کچڑا اٹھا کے وہیں کیا گیا ہے پھر بارش آئے گی کچڑے کا پانی پھر وہیں جائے گا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی اپیل کیا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی صفائی اچھے طریقے سے ہو کم سے کم پچاس مزدوروں کو لے کر کے اس کی صفائی ہو تاکہ جلد جلد جو سمجھ سے آئے اس کا سمادان ہو سکے اور لوگ اس سے نجات پا سکے اور ہمارے پورواجوں کی جو کبرستان میں پانی جا رہا ہے بار بار وہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اور میں گرام پردھان کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کام کرا رہے ہیں بہترین طریقے سے کرائیں ورنہ پانچ تاریخ پانچ اگست تک اگر اس طفائی نہیں ہوئی بہترین طریقے سے اور پھر کبرستان میں پانی جمع ہوا دوبارہ پانی ہوا تو پھر ہم درنے پہ بیٹھیں گے